ایک کار میں اچانک آگ لگنے سے بہاں افرہ تفری مچ گئی بتایا گیا کہ ایک کار پل سے گزر رہی تھی تب ہی اس میں اچانک آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری کار کو اپنی چپیت میں لیا گریمت رہی کہ آگ لگتے ہی کار میں سبار لوگ باہر نکل گئے جس سے ان کی جان بچی کار میں آگ لگنے کی خبر ملتے ہی دمکل کرمیوں نے بہاں پہنچ کر آگ کو بجھایا لیکن تب تک کار پوری طرح جل چکی تھی ڈلی ائرپورٹ سے پچاس لاکھ کے سونے کے ساتھ مہلہ تسکر گرفتار ہوئی ڈلی ائرپورٹ سے پولس نے دو الگ الگ ماملوں میں کاتمی اور تجاکستان کی ایک مہلہ کو پچاس لاکھ کے سونے کے تسکری کے آروق میں گرفتار کر لیا ہمارچر پردیش کے منالی میں بی آروں یعنی بارڈر روڈ اوگنائزیشن کے جوانوں نے روہ تانگ درے پر سڑکوں پر جمی برف ہٹانے کا کام شروع کیا مدر پردیش کی سیدھی میں آدیواسیوں کی میڈیکل سو بدھایا مہا کروانے کے لیے کروڑوں کی لاغت سے بنائی گئی موبائل میڈیکل بستے وا اب سروں کی لاپروہی کی وجہ سے دھول کھا رہی ہے مدر پردیش کی خرگون میں ونو بھاگ کی ٹیم نے پانے کی دس ویٹ گہری ٹینکی میں گھسے اجگر کو باہر نکال کر ریسکیو کیا پٹنا میں تیز رفتار ٹرک سے کچل کر بائک سوار کی موت کے بعد گسائے لوگوں نے سڑک جیم کر پردرشن کیا مہراشن میں سرکار گٹھن کو لے کر مچے سیاسی گمہستان کی بیچ کانگریس آلہ کمان ویدھائی کو کو لے کر جیپور پہنچا جہاں آگے کی رنیتی تیہ کی جائے راجستان پہنچے کانگریس کے چھے ویدھائی کو نے اج میر کے خواہزہ گریب نواز کی درگہ پہنچ کر چادر چڑھے پہنچے منگال کی کئی زلوں میں بل بل تفان نے بھاری تبھائی مچائی الگ الگ چکوں پر قریب ساتھ لوگوں کی اس میں موت ہوئی اس تفان سے سب سے زیادہ پر بھاویت نورتھ چوبیس پرگنا اور ساؤتھ چوبیس پرگنا زلے رہے جہاں تفان کی وجہ سے تیز ہواوں کے ساتھ بھاری باری شوئی اور ایک کے بعد ایک کئی گھر تاش کے پتوں کی طرح ڈہے گئے آندھی میں نورتھ چوبیس پرگنا کی کئی پیڑ بھی اکھڑ گئے سمندر کے پاس کے علاقوں میں تو حالات بہت خراب رہے تفان سے اٹھی تیز ہوایں لوگوں کو ڈرہا رہی تھی اپنی جان بچانے کیلئے لوگ سرکشت جگہوں پر چلے گئے وہیں ساؤتھ کولکتہ میں بھی اس تفان کا بڑا اثر دیکھنے کو ملا شہر کے کئی راستوں پر پیڑ اکھڑ گئے تھے سڑک کنارے لگے بڑے بڑے ہورڈنگز بھی اس تفان کا سامنا نہیں کر سکے اس کے علاوہ ساؤتھ چوبیس پرگنا میں تفان کے بعد ہوئی زوردار بارش میں لوگوں کے آشیاں نے ڈہے گئے جس کے بعد لوگوں نے کولکتہ پورٹ پرسٹ کے پالٹ اسٹیشن میں چرنڈی جہاں ان کے لیے رہنے کے ساتھ کھانے پینے کی بھی ویوستہ کی گئی شرینگر سمیت کشمیر گھاتی کے زیادہ تر علاقوں میں ہوئی بھاری برباری نے لوگوں کی مشکل بڑھا تھی برباری کی وجہ سے پوری کشمیر گھاتی میں بجلی کے سپلائی تھپ ہو گئے اور شرینگر میں سڑکوں پر قریب 6 انچ برف جمع ہونے سے گاریوں کی رفتار پر بریک لگ گئے گھروں کی چھتوں پر بھی برف کی موٹی چادر بچھی نظر آئی گلیوں میں برف جمع ہونے کی وجہ سے لوگوں کو گھروں میں قید ہونے کو مجبور ہونا پڑا بجلی کی سپلائی تھپ ہونے سے لوگ پریشان دیکھے اور انہوں نے جل سے جل سڑکوں پر جمع برف ہٹوانے کی بانگ کی ہم گورمیٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ جل سے جلد یہاں پر کشمیر میں پاور ریسٹور کیا جائے حالانکہ پریشانیوں کے باوجود لوگوں نے نومبر کے مہینے میں ہی بھاری برباری ہونے سے پریٹن کو بڑھاوا ملنے کی امید جتائی